السلام علیکم ویلکم بھی بلوگنگ آورز تو کیسے آپ سب لوگ میدے کے سب خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پر دوپیر کے تین بجے ہیں اور بارش شروع ہو گئی ہے حالانکہ صبح کو آسمان صاف تھا اور مسلسل دو دن سے جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد لگ رہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی لیکن جیسے تین بجے تو پھر سے یہ سسٹم بن گیا اور بارش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پر اور یہ مونسون نہیں ہے یہ پتہ نہیں ابھی کونسا سسٹم شروع ہوا ہے اور یہ بے وقت کی بارشیں ہیں اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے خاص طور پر جو کھڑی تسلیں لوگوں کی ان کو بہت ہی نقصان ہوا ہے اور اللہ سب پر رحم کرے اور بارش کی وجہ سے پھر آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور اسے موسم میں بیسے بھی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم پر کیا کام کرنا چاہیے اور بھی کیا ٹائم ہوا ہے لگتا ہے دیسے شام ہو گئی ہو اور آج کل میں نے اپنی سسٹر کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ وہ میرے گھر نہ آئیں کیونکہ میرا گھر بہت ہی پرانا ہے اور وہ میرے سسٹر جب آتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں تو میں کافی ڈر جاتی ہوں کہ خدا نہ کاسا کوئی حاصلہ نہ ہو جائے اور کسی کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے کیونکہ یہ گھر بہت پرانا ہے اور اس کے جو چھتے ہیں وہ کچھی ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ گلی ہوتی ہیں تو ان کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہیں اور یہاں پر بارش کے بعد پھر میں اپنے پودوں کو دیکھ رہی تھی اور موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا اور دین چار دن سے جب سے موسم اچھا ہوا ہے میں سارا دن تقریباً باہری ہوں اور ایسا میرا کلر خراب ہوا ہے ہم لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ موسم جب اچھا ہوتا ہے تو ہم سن بلوک یوز نہیں کرتے کیونکہ دھوپ نہیں ہے لیکن اسے موسم میں بھی آپ کو سن بلوک لازمی لگانا چاہیے کیونکہ میرا اتنا کلر خراب ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل سیپ سائی ہوگا اور یہاں پر میں پھر سے چڑیوں کو گیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ جیسے بارش رکی ہے تو یہ اپنے دانے پانی کے لیے یہاں آگئی ہیں اور یہ ہمارے گھر کے پیچھے ایک تالاب ہے یہاں پر مچھلیاں بھی ہیں تو اس کو میں کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ سامنے تینی جھاڑیاں ہیں کہ آپ کو صحیح سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور پارش کے پارد ہر چیزی سے دھلکر ساف ہو گئی ہے اور پودے وگرہ بہت ہی پیارے ہو گئے ہیں اور یہاں میں بس اکیلے اکیلے ٹہل رہی ہوں یہاں پر اور کیونکہ میری سسٹر بھی آج کل نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے میں کافی یہاں پر بور بھی ہو رہی تھی اور بس ٹہل رہی تھی ٹائم پاس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں میں زکاولہ کے ساتھ اس کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ میری سسٹر نے کہلوایا ہے کہ اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں ان کے گھر آ جاؤں تو یہاں میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہی ہوں اور یہاں پر ہم مل کر ٹائم سپینڈ کریں گے اور ویسے بھی میں گھر اکیلے بور ہو رہی تھی اور یہاں پر یہ زکاولہ کو جمعے پڑ گئی ہیں کیونکہ اس موسم میں بادشوں کے موسم پچے نہ آتے ہیں اور خاص طور پر جب اسکول جاتے ہیں تو ان کے پورے سر بھر جاتے ہیں تو یہاں پر میں اسے زبردستی کر کے جمعے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ اتنا موٹا ہو گیا کہ میری پکڑ میں بھی نہیں آ رہا تھا یہ پکڑ دیا اور یہ اس کی زکاولہ کو جمعوں سے زیادہ یہ تھا کہ اس کی ویڈیو نہ بنائی جائے تو اس لیے یہ کیمرہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے ٹائم بہت ہی اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے اور وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا اور یہاں پر یہ زکاولہ موسم کو انجوئے کرتے ہوئے اور اس کے بعد میں اور میری سسٹر ملکر بنا رہے ہیں آج ویڈیٹیبل اسپیکٹی اور بلکل دیسی اسٹائل میں اور ویڈیٹیبل اسپیکٹی دیسی اسٹائل میں بہلے میں نے افتار پارٹی پر بنائی تھی اور سب کو بہت ہی اچھی لگی تھی لیکن اتنا پاک کی ہوا تھا کہ تب میں یہ بلکل ٹیسٹی نہیں کر سکی اس کی وجہ یہ کہ افتار کی ٹائم آپ دو گلاس شربت کے پی لیتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں پھر بلکل جگہ ہی نہیں بچتی تو یہ مسے مس ہو گئی تھی اور آج میری سسٹر نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھی بنی تھی تم دوبارہ بناو تو آج ہم دونوں ملکر بنا رہے ہیں ویڈیٹیبل اسپیکٹی اور ساتھ ساتھ موسم کو بھی انجوئے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے بھی بہت خوش ہو گئے تھے ان کو تھا کہ آج کھا لاکیات کی ہمیں اسپیکٹی ملے گی تو ہم ساتھ ساتھ موسم کو بھی انجوئے کر رہے تھے اور کٹنگ بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں کچھاری بھی ہو رہی تھی ہماری اور کافی لوگوں کی ریکویسٹ ہاری تھی کہ میں رول کی ریسیبی ان کے ساتھ شیئر کروں جو ایڈ ملن پارٹی میں ہم نے بنایا تھے تو اس کی ریسیبی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی لیکن کیونکہ بارش ہو رہی ہے آج کل موسم بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے میں زیادہ کام نہیں کر پا رہی لیکن انشاءاللہ میں اس پر جلد ویڈیو بنا دوں گی جی تو یہاں پہ ہمارے کٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اسپیکڈی کو بائل کر لیا تھا اور اسپیکڈی کے ساتھ میں نے تھوڑی سی میکرو نی بھی بائل کر لی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ کہیں کم نہ پر جائے کیونکہ جب اسپیکڈی بنتی ہے تو ماشاءاللہ سے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ادھر گلسن پیسٹ کو فرائے کر لیا تھا اور اس میں ٹاماٹر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کر ریڈ چلی پاوڈر اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں دھنیا پاوڈو ایڈ کر دیا تھا اور اس کو بھوننے کے بعد پھر میں اس میں ویجیٹیبلز میکس کر رہی ہوں اور اس کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے اور ویجیٹیبلز میں میں نے یہاں پہ لیں ہیں بند کو بھی شملا مرچ گاچر اور پیاس اور پیاس کو پہلے میں نے فرائے نہیں کیا تھا یہ میں نے ویجٹیبلز کے ساتھ ہی ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں کیچپ ایڈ کر دیں گے سویا سوس ایڈ کر دیں گے اور چلی سوس اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سی بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو ہلکے سے بھوننا ہے اور جب یہ ہلکے سے فرائے ہو جائیں تو آپ اس میں اسپیکٹی ایڈ کر دیں گے اور اس پیکٹی کو پھر اچھے سے مکس کرنا ہے اس پیکٹی مکس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو ہم اس میں سولڈ ایٹ کر دیں گے اور بلیک پیپر ایٹ کر کے ہم اسے دم پر رکھیں گے اور یہ بنانے میں جتنی سمپل ہے کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہے تو آپ یہ ضرور ٹائک کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ کو میرے ویلوکس اور ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں پریس مجھے کومنٹ کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہاں پہ ہماری اس پیکٹی تیار ہو گئی ہے تو ہم اس کو انجوئے کریں گے اور آپ بھی آ کر ہمارے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں آپ سب کو دعوت ہے اور آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ